سلام علیکم میں ہوں عمجد حسین اور آج ہم پڑھیں گے ہسٹواریکل بے گراؤنڈ آف کیمیسٹری کہ کن کن سائنٹس نے جو اپنا ہی کیمیسٹری میں اپنا رول اکتیار ادا کیا جیسے ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کے آئیں بیسک ٹرمز ایٹم مالیکیول ایلیمنٹ کمپاؤنڈ اور سبسٹنز اب ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے جو ڈسکوریز سائنٹس نے کی تھی اب ارستو جو کہ گریک سائنٹس تھا انہوں نے آئیڈیا دیا فور ایلیمنٹس جیسے گریکس کا ماننا دیئے تھا کہ یہ دھرتی جو ہے نا چار چیزوں سے بنی ہوئے ایئر فائر وارٹر اور ارث اب ارستو نے کیا بتایا ان چاروں کو نا جو ہے نا اپنے فیکٹرز میں سے ان چاروں ٹرمز کو جو ہے نا ڈیفائن کیا اس کے بعد پلوٹو جو ہے اس نے سب سے پہلے ٹرم ایلیمنٹ جو ورڈ یوز کیا وہ سب سے پہلے یوز کیا کہ اس نے پلوٹو نے ٹھیک ہے ایلیمنٹ کے بارے میں بھی ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کے آئیں ڈیموکریٹس اس نے آئیدہ دیا ایٹم کے بارے میں ایٹم کے بارے میں جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کے آئیں کہ ایٹم جو ایٹم سے لیا ہوا ہے جو اس کا مطلب ہے کہ ناٹ ڈیوائیڈبل مزید اس کو جو ہے نا اور توڑا نہیں جا سکتا چھوٹے سے چھوٹا پارٹ ہے ایٹم اس کے بعد جابر بن ایان یہ ایک مسلم سائنٹس تھے جنہوں نے نیٹرک ایسڈ ہیڈرو کلورک ایسڈ اور ایکسٹرکشن آب میٹلز کے بارے میں اپنی خدمات سر انجام دیں اب انہوں نے ایسڈز جو ہے نا ڈسکور کیے اور ان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے پرانے ٹائم کے فادر آف کیمسٹری اور ایکسٹرکشن آب میٹلز کے آئے اب میٹلز ہمیں کمبائنڈ سٹیٹ میں ملتے ہیں ہمیشہ میٹلز ہمیں کمبائنڈ سٹیٹ میں ملتے ہیں جیسے آئرن ہمیں کمبائنڈ سٹیٹ میں ملتی ہے لیٹرائٹ میں سے باکس آئیڈ ہمیں کمبائنڈ سٹیٹ میں سے ملتی ہے باکس آئیڈ آلیومینا ملتی ہے ہمیں باکس آئیڈ میں سے اسی طرح ان کو ایکسٹرکٹ کر کے ہمیں ایک جو مقصود چیز چاہیے ہوتی ہے جیسے ہمیں آلیومینا چاہیے تو پورا باکسائٹ ہے اس میں الیومینا آئرن سب چیزیں ہیں ہمیں باکسائٹ میں سے الگ ایکسٹرکٹ کرنا ہے الیومینا اس کے بعد الرازی جو انہوں نے ایتھائل الکول کو موڈیفائی کیا ایتھائل الکول کا دوسرا نام کیا ہے ایتھینول کیونکہ اس میں الکول فنکشنل گروپ ہے اب الکول فنکشنل گروپ کے نام آپ کو پتا ہے کہ کانا سے ختم ہوتے ہیں البرونی کیا کیا البرونی نے ڈینسٹیز بتائیں ایٹمز کی اس کے بعد ابن سینہ آتے ہیں ابن سینہ اپنا رول جو ہے نا میڈیسنس میں اکتیار ادا کیا بہت ساری جو ہے نا میڈیسنس بنائی جو اس ٹائم پہ یوز ہوئیں جے بلیک جنہوں نے کاربان ڈائکسائٹ کے بارے میں خدمات سر انجام دی کاربان ڈائکسائٹ کو ڈسکور کیا جے بلیک نے بلیک لفظ سے سمجھ جائیں کہ یہ کاربان ڈائکسائٹ کاربان ڈائکسائٹ بھی کیا ہے ہمارے پاس دھوان ہے جو بلیک ہوتا ہے خود کیون ڈش نے ایڈوجن ڈسکور کی لیوزر انٹینوی لیوزر جس نے بتایا کہ آکسیجن جو ہے ون ففت آف ایئر ہے اب یہ ہیں ہمارے پاس مارڈرن فادر آف کیمسٹری مارڈرن فادر آف کیمسٹری مارڈرن فادر آف کیمسٹری کون ہے انٹینوی لیوزر جان ڈالٹن نے ہمارے پاس اٹامک تھیوری دی لیوزر نے وارٹر کی کمپوسیشن بتائی کہ وارٹر کن سے بنا ہوا ہے ہارڈوجن اور آکسیجن سے بنا ہوا ہے جس کا فارمولا ایچ ٹو او ہے ایواغڈرو نے اپنی کنٹریبیشن دی ایواغڈرو نے اپنے پارٹیکل نمبر دیا جو کہ ایک اٹم میں اتنے پارٹیکلز ہو سکتے ہیں جس کو ہم این اے سے شو کرتے ہیں وہ ایکیول ہے سکس پائنٹ ایرو ٹو انٹو ٹین پاور ٹوئنٹی تری جو کہ ایک مول کے برابر بھی ہے مینڈلیو مینڈلیو نے کیا کیا پیرارٹیک فنکشن دیا مینڈلیو نے پیرارٹیک ٹیبل میں اپنا بہت سارا مین رول ادا کیا اب مینڈلیو سے پہلے ایلیمنٹس جو ہے نا کسی بھی کمپوسیشن میں نہیں رکھے جاتے تھے کسی بھی کسی ٹیبلر فارم میں نہیں رکھے جاتے تھے تو اس نے کیا کیا اس کے ٹائم پہ بارہ پیرٹس اس نے دیا یہ پیرٹس اور گروپ کا کانسیپٹ کس نے دیا آٹھ گروپ دیئے وہ بھی کس نے دیا مینڈلیو نے اور مینڈلیو جو ہے نا اس کے اس نے کچھ سپیسز چھوڑی تھی پیرارٹیک ٹیبل میں کہ ان کی جگہ پہ یہ یہ ایلیمنٹس آئیں گے ان کی کمپوسیشن یہ ہوگی ان کی ڈینسٹی یہ ہوگی کچھ ٹائم بعد پندرہ سالوں بعد وہ ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے اور اس نے کھالی جگہوں کے نام رکھے اور اسی جگہ پہ آئے ایلیمنٹس گیلیوم جرمینیوم ان کی سیم پرپرٹیز پہ رکھی ہوئی سیم جو مینڈلیو پندرہ بیس سال پہلے بتا کے گئے تھے اور ان کے کارنامے کی وجہ سے سائنٹس نے میٹنگ کی اور اس کے نام پہ ایلیمنٹ رکھا جس کا ایٹامنگ نمبر ہے 101 اور آپ پیرارٹیک ٹیبل میں بھی دیکھ سکتے ہیں پیرارٹیک ٹیبل کے فادر کون ہوئے مینڈلیو ہوئے جنہوں نے پیرارٹیک فنکشن بتایا کہ گروپس میں اور پیرارٹس میں رکھے جاتے ہیں ایلیمنٹس ان کی صحیح سیریز کو ڈیفائن کرنے کے لئے اور جے جے تھامسن جے جے تھامسن نے الیکٹران ڈسکور کیا یہ ہم پچھلے دیکچرز میں پڑھ کے گیا ہیں اور پروٹران کس نے ڈسکور کیا پروٹران ڈسکور کیا کھولڈ اسٹین نے اور نیوٹران کس نے ڈسکور کیا جے پریسلی نے کیا ڈسکور کیا جے پریسلی نے آکسیجن ڈسکور کیا آکسیجن ڈسکور کیا شیلی نے کیا ڈسکور کی شیلی نے کلورین ڈسکور کی ڈی بروگلی نے کیا کیا ویو نے چراف الیکٹران بتائی اس نے کیا بتایا ویو نیچر آفر الیکٹران جیسے پہلے تھیوریز تھی کہ الیکٹران جو ہے نا آر بٹ میں سے گھومتا فرتا ہے تو کچھ موڈیفکیشنز آئی کہ ہم الیکٹران کو کس جگہ سے ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس نے کیا کیا ویو نیچر بنائی کہ الیکٹران اس ویو میں کہیں بھی موجود ہوگا یہ کیا تھی دی بروگلی جس نے بتایا کہ ویو نیچر ہے الیکٹران کی ایک پارٹیکل نیچر بھی ہوتی ہے ایک ویو نیچر ہے اینسٹین نے کیا اپنی فیمیس ایکویشن دی ایز ایکوٹو ایم سی سکوائر ایم کیا ہے ماس سی کیا ہے سپیڈ آف لائٹ اور سپیڈ آف لائٹ کیا ہے 3 into 10 power 8 میٹر پر سیکنڈ اور ای کیا ہے انرجی اب یہ کچھ سانٹس تھے جنہوں نے اپنی کنٹریبیشن دی کیمیسٹری میں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آگے بھی ہم آپ کے لئے کچھ اچھے اچھے ویڈیوز بنائیں گے بہت شکریہ موسیقی